باقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بزرگانے محترم برادرین عزیز اور میری سلامی بہنے اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین کی اس کائنات کے وجود و بقا کو ہدایت کے ساتھ جوڑا ہے جب تک اس کائنات کے اندر ہدایت باقی رہے گی یہ کائنات باقی رہے گی لیکن جس لمحے اور جس گھڑی اس کائنات سے ہدایت اٹھ گئی تو اللہ تبارک و تعالی اس کائنات میں قیامت برپا کر دیں گے اس لئے حدیث میں آتا ہے لا تقوم سات حتی یقال فی الارضی اللہ اللہ کہ روح زمین پر اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک ایک بھی شخص اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا گویا کہ اس کے بھی صرف اللہ اللہ کا ذکر ہے کہ وہ محض اللہ کا نام لے گا اللہ کا ذکر کرے گا اس کی نماز کا ذکر نہیں ہے اس کی روزوں کا ذکر نہیں ہے اس کی زکاة کا ذکر نہیں ہے اس کی عبادات کا ذکر نہیں ہے محض ایک کلمہ ہوگا اللہ اللہ کا کہ اس کو پکارتا ہوگا لیکن اللہ کے نام میں اس نتاب اور طاقت ہوگی کہ اس کائنات کو تھامے رکھے گا لیکن جب اللہ اللہ کا ذکر بھی نہ رہے گا ایک اللہ اللہ کا نام بھی منقطع ہو جائے گا اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کائنات کی ضرورت باقی نہیں دے گی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کو فنا کر دیں گے قیامت برپا کر دیں گے اور انسانوں کا اپنے روبرو کھڑا کر لیں گے کہ جس کائنات کو میں نے اپنی عبادت اور اطاعت اور ذکر کیلئے پیدا کیا تھا جس کائنات میں تمہارا اللہ اللہ اور عبادت مطلوب تھا وہ تم نے کیوں نہیں کیا تو گویا کہ انسان اللہ کے دربار عالی میں جواب دے ہونے کے لئے کھڑے ہو جائیں گے اور ہدایت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ جوڑا ہے کہ نبوت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو ہدایت عطا کرتے ہیں چنانچہ دنیا کے اندر سب سے پہلا انسان اس کو نبی بلا کر اتارا گیا اس لئے کہ آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا اس سے پہلے کوئی انسانیت نہیں تھی حالانکہ نبی تو انسانوں کی طرف مبوس کیا جاتے ہیں گمراہی اور زلالت میں ڈوبی امتوں کو ان سے نکالنے کے لئے بھیجے جاتے ہیں یہاں تو پہلے سے کوئی امت نہیں ہے کوئی انسانیت نہیں ہے تو پھر آدم علیہ السلام کو نبوت دینے کا مطلب کیا تھا پھر ان کو نبوت کیوں دی گئی اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں کہ نبوت کے راستے سے چونکہ ہدایت ملتی ہے اگر آدم کو بغیر نبوت کے اتارا جاتا تو آدم بغیر ہدایت کے دنیا کے اندر آتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ گوارہ نہیں تھا کہ دنیا کے اندر ایک فرد انسانی کو اتارے اور کچھ لمحوں کے لئے بغیر ہدایت کے ہو اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو نبوت دے کر اتارا تاکہ پہلا انسان جب اترے تو ہدایت کے ساتھ دنیا کے درود اس سے آپ اندازہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندوں کے لئے ہدایت کتنی مطلوب ہے کہ آدم علیہ السلام کو نبوت دے کر اتارا بغیر نبوت کے نہیں اس لئے کہ ایسے لمحوں بھی اللہ کو گوارہ نہیں ہیں کہ آدم پر چند لمحے ایسے گزریں جو ہدایت سے خالی ہوں پھر آدم کی ہدایت کے لئے نبوت کے راستے سے اس کو ہدایت دے اللہ کو اتنا بھی انقطاع نبوت ہدایت کا گوارہ نہیں تھا اس قدر ضروری ہے ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں تبیت و قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت میں یہی دعا سکھلائی اہدن السراط المستقیم اے اللہ ہمیں سراط المستقیم کی ہدایت عطا فرما یعنی بندوں کو مانگنے کا سلیقہ عطا فرمایا کہ سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین یہ کہو کہ جس بادشاہوں کے بادشاہ سے تم نے مانگنا ہے جس سخی داتا کے دروازے اور در پہ کھڑے ہو کہ تم نے جھولی پھیلانی ہے پہلے اس کی حمد و سنہ کرو اس کو کہو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین پہلے اس کی حمد و سنہ کرو پھر اپنی وفا کو ظاہر کرو ایاکن عبدو ایاکن استعین ہم آپ ہی کے در کے غلام ہیں آپ کے پرانے وفادار ہیں ہم آپ کے در پہ جھولی پھیلائے کھڑے ہیں کیا مانگیے اہدن السراط المستقیم ہمیں سراط المستقیم کی ہدایت ادافہ دنیا جہان کی کوئی اور نعمت نہیں مانگی روٹی رزق نہیں مانگا مال پیسہ نہیں مانگا کپڑا لطا نہیں مانگا مانگا تو کیا مانگا ہدایت مانگی ہدایت ادافہ اور پہلی صورت میں اللہ تبارک و تعالی صدیقہ سکھایا کہ مانگنا کیسے ہے اور یہ بتایا کہ تجھے مانگنا کیا ہے آج بندہ ہر چیز انشنٹ ہر چیز اللہ سے مانگتا رہتا ہے بے شک اللہ تو مانگنے سے خوش ہوتا خوب مانگو لیکن اللہ نے پہلی صورت میں بتا دیا کہ بندے کے لئے مانگنے کی اگر چیز ہے تو وہ ہدایت آئے اور ہدایت جی اس کو مل گئی اور سراط مستقیم کی ہدایت مل گئی اس کو ساری کائنات مل گئی اس لئے کہ جب ہدایت مل گئی تو اللہ تبارک و تعالی اس ہدایت کے سائے میں ساری نعمتیں تمہیں عطا کر دیں گے اب وہ اللہ تمہیں بھکا نہیں ماریں گے اب تمہیں پیاسا نہیں ماریں گے اب تمہیں بغیر تن پہ کپڑا رکھے نہیں جینے دیں گے بلکہ اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلا سبق دیا وہ ہدایت کا دیا اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہدایت کتنی اہمیت رکھتی ہے اہد نے صراط المستقیم کہا اور میں نے جیسے بتایا کہ نبوت کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہ السلام بھیجے چونچہ اپنے اپنے زمانوں میں نبی آتے رہے ان نبیوں کے ذریعے سے ہدایت دنیا کے اندر پھیلتی رہی کبھی نو نبی اللہ آتے ہیں کبھی ابراہیم خریل اللہ آتے ہیں کبھی یعقوب صفی اللہ آتے ہیں کبھی یوسف حسین اللہ آتے ہیں کبھی موسیٰ قلیم اللہ آتے ہیں کبھی عیسیٰ اللہ آتے ہیں کبھی محمد الرسول اللہ آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ نبی آ رہے ہیں سب سے آخر میں محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم تشیب لاتے ہیں اور ہدایت کا آخری ہدایت نامہ ایسا وہ لے کر آئے کہ جو پہلے اور اگلے سارے کے سارے علوم اور سارے کے سارے معانی اور سارے کے سارے ہدایت اور پند کے جتنے بھی پہلو تھے اس کا جامعہ اور عالم کی نمونہ تھا جس کو قرآن کریم کہتے ہیں وہ قرآن کریم لے کر اللہ تعالیٰ کا کلام انسانوں کے سامنے پیش کر دیا تو دیکھئے سورة فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے رجال اللہ کے ذکر کیا اہدن سرات المستقیم ہمیں اے اللہ سرات مستقیم کی ہدایت عطا فرما سرات اللہ زینہ انامت علیہم راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا انام ہوا ہے